ایک نظرین عنوان ہے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا کہ اپنے دیش کو روتے بھی ہو چین سے پڑھ کر سوتے بھی ہو اپنے دیش کو روتے بھی ہو چین سے پڑھ کر سوتے بھی ہو اپنے دیش کا غم کیسا ہے ہستے بھی ہو روتے بھی ہو کس نے کہا تھا آؤ یہاں آ کر تم بس جاؤ یہاں جب دیش تمہارا اپنا تھا وہ شہر تمہارا اپنا تھا وہ گلی تمہاری اپنی تھی وہ مکہ پرانا اپنا تھا اس دیش کو پھر کیوں چھوڑا تھا کیوں اپنوں سے مو موڑا تھا سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا اور جب بھی جب بھی دیشی مل کر بیٹھیں قصے پھر چھڑ جاتے ہیں ان ٹوٹی سڑکوں کے قصے ان گندی گلیوں کے قصے ان گلیوں میں پھرنے والے ان سارے بچوں کے قصے اورنگی یا کورنگی کے پانی کے نلکوں کے قصے ان نلکوں پر ہونے والے ان سارے جھگڑوں کے قصے اور نکڑ والے دروازے پر ٹاٹ کے اس پردے کے قصے اس پردے کے پیچھے بیٹھی اس سلبیلی نار کے قصے جس کی ایک نظر کو ترسے ان سارے رڑکوں کے قصے چھوٹے قصے سچے قصے پیار بھرے اس دیش کے قصے پیار بھرے اس دیش کو تم نے آخر کیوں کر چھوڑا تھا کیوں اپنوں سے مو موڑا تھا سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا اور یہ جو مصرہ ہے یہ آپ سب کے لیے ہے آپ سب ہی کے لیے تمام ایمگریٹس کے لیے ہے کہ تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایمبیسی سے آئے تھے تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایمبیسی سے آئے تھے ہر ایک کو بھی زدہ دکھاتے تھے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے چند ہی دنوں کی بات ہے یارو جم میں واپس آوں گا ساتھ میں اپنے گھیر سے ڈالے اور پتہ بھی راؤں گا تم نے کب یہ سوچا ہوگا کیا کیا کچھ پردیس میں ہوگا اپنے دیس کے ہوتے سوتے بے بطنی کو روتے روتے دیس کو تم پردیس کہوگے اور پردیس کو دیس کہوگے دیس کو تم الزام بھی دوگے الٹے سیدھے نام بھی دوگے دیس کو تم الزام نہ دو دیس نے تم کو چھوڑا تھا تم نے دیش کو چھوڑا تھا کیوں اپنوں سے مو مولا تھا سب رتہ کو دوڑا تھا جو بھی دا کیا تھوڑا تھا مقرر کے بجائے ایسی قسم کی ایک اور نظم پیش کر دیتا ہوں وہ بھی سن لیں ایک نئے بہت سنا دیتا ہوں کہ تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایم بیسی سے آئے تھے ہر ایک کو ویزہ دکھاتے تھے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے چند ہی دنوں کی بات ہے یارو جب میں واپس آؤں گا ساتھ میں اپنے ڈیر سے ڈالر اور پتہ بھی لاؤں گا تم نے کبھی یہ سوچا ہوگا کیا کیا کچھ پردیش میں ہوگا اپنے دیش کو روتے روتے بے وطنی کو روتے روتے دیش کو تم پردیش کا ہوگے اور پردیش کو دیش کا ہوگے دیش کو تم الزام بھی دھوگے الٹے سیدھے نام بھی دھوگے دیش کو تم الزام نہ دو الٹے سیدھے نام نہ دو دیش نے تم کو چھوڑا تھا یا تم نے دیش کو چھوڑا تھا کیوں اپنوں سے مو موڑا تھا سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا ایک نظم ہے اب بھی ایسا ہوتا ہوگا تم پردیش میں رہنے بالو تم بھی تو یہ سوچتے ہوگے دیش میں ہوتا تھا جو کچھ کیا اب بھی ایسا ہوتا ہوگا اب بھی روز اسکول کے بچے ایک طرح نہ گاتے ہوں گے ہمدیں گائی جاتی ہوں گی ناتے پڑتے جاتے ہوں گے چھٹی یا وقفے کی گھنٹی جب بھی بچتی ہوگی یارو چہرے کھل کھل جاتے ہوں گے بچے شور مچاتے ہوں گے بستے اپنے ہاتھ میں لے کر بھاک کے باہر آتے ہوں گے اور چورن والے چھولے والے ٹھیلے لے کر آتے ہوں گے ان ٹھیلوں سے بچے اب بھی آلو چھولے کھاتے ہوں گے ایک پٹھا گھبارے والا بندوقیں بھی لاتا ہوگا ہنڈو لا بھی آتا ہوگا میلا سا لگ جاتا ہوگا اب بھی ایسا ہوتا ہوگا اور ایس سے پہلے کی راتوں میں میدھی اب بھی لگتی ہوگی اس سے پہلے یہ سنے کہ اور گلی کے لڑکے والے کرکٹ بلہ کھیلتے ہوں گے ایک کرمچ کی گین سے لوگوں چوکے چھکے لگتے ہوں گے اونچے گھر کی گھڑکی یارو جب بھی چھنسے ٹوٹتی ہوگی بلے اپنے ہاتھ میں لے کر سب لڑکے چھپ جاتے ہوں گے اونچے گھر والے سے لوگوں لڑکے اب بھی جلتے ہوں گے اونچے گھر والی کی ظلفوں پر وہ اب بھی مرتے ہوں گے پردہ اب بھی ہلتا ہوگا آن چل بھی لہراتا ہوگا اب بھی کوئی دروازے پر چھپ کے چھپ کے آتا ہوگا اب بھی ایسا ہوتا ہوگا اور ایس سے پہلے کی راتوں میں میدی اب بھی لگتی ہوگی چوڑی والے اب بھی آ کر اپنے تخت سجاتے ہوں گے کچھ یارو کھولاتے ہوں گے چوڑی بھی پہناتے ہوں گے ہاتھ میں لے کر ہاتھ کسی کا جملے کستے جاتے ہوں گے اور ایس جو آتی ہوگی یارو کچھ میمہ آ جاتے ہوں گے لوگ ہمارے گھر پر یارو میتھا کھانے آتے ہوں گے دھو بھی بھی آ جاتا ہوگا سکتا بھی آ جاتا ہوگا ایڈی لینے والوں کا ایک میل آسا لگ جاتا ہوگا اب بھی ایسا ہوتا ہوگا اور گھر کے دروازے پر جب بھی آہت ہوتی ہوگی یارو ماں کی نظریں اٹھتی ہوں گی بہنا خوش ہو جاتی ہوگی اب بھا بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آتے ہوں گے ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا شاید بیٹا آیا ہوگا چھوٹا بھائی دروازے کی کنڈی آ کر کھولتا ہوگا اور گلی میں کچھ بھی نہ پا کر جانے کیا کچھ سوچتا ہوگا جانے کب تک روتا ہوگا اب بھی ایسا ہوتا ہوگا جانے کچھ سوچتا ہوگا